ناظرین گزشتہ دن چند بھارت کے جو لیے بہت ایک میں کہوں کہ خطر نہ خوف نہ گزرے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ بھارت کو ہر جگہ پر ہم نے دیکھا کہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا لیکن لیکن ایک جگہ انہیں ایک فائدہ بھی حاصل ہوا حالانکہ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ وہ فائدہ چھوٹے عرصے کے لیے اور اس سے پاکستان کے عظم و حوصلے اور جرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ناظرین بھارت نے پاکستان کے ساتھ چائنہ کا بھی زمینی حصہ ہتھیانے کی پوری کوشش کیا پورا ارادہ رکھا علم ناکام رہے کچھ حلکے اس پورے معاملے کو بھارت کی جانب سے کشمیر اور اس کی حقیقی حصیت تبدیل کرنے سے بھی جوڑتے دکھائی دے رہے تھے کیونکہ بھارت نے اس آئینی تبدیلی سے ناصر پاکستان بلکہ چینی سرزمین کا کچھ حصہ بھی اپنی سرزمین کے طور پر ظاہر کیا ہے جو کہ سراسر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے لیکن یہ بات مزید اس طرح پر ریشان کن ہے کہ ایک ملک جو ایک کے بعد ایک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اقوام متعدہ سلامتی کانسل کی قرار دادوں کو بھی تسلیم نہیں کر رہا ہے کس طرح سے اسے سلامتی کانسل کا رکن بنا دیا جائے اس حوالے سے پاکستان نے کیا کوششیں کی کیا کاوشیں کی اس رکنیت سے کیا پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا آپ بتائیے کہ تحریک انصاف نے اس حوالے سے کیا کوشش کی کیا کوئی کاوشیں ان کی ہم دیکھیں کہ کی گئی ہوں کیا مخالفت میں ایک ووٹ ڈالنا نقبی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کافی تھا پاکستان ہے کہ چائنہ امریکہ روس اور جو دیگر ممالک ہیں جن سے تعلقات اچھے ہیں جن سے اچھے تعلقات ان کی بات کہہ رہی ہوں کیسے رکنیت کو روکنے کی کوشش کی ان تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے جہاں تک اس چائنہ کی ایشو کی بات ہے دیکھیں بھارت اپنے آپ کو بہت عرصے سے چائنہ کا ایک بہت بہت بڑا کمپیٹیٹر شو کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے کہ میں بھی اتنا ہی مضبوط ہوں جتنا چائنہ مضبوط ہے اور چائنہ جو ایک developed nation ہے جو ایک پاکستان کا ally ہے جو پاکستان کا ایک دوست ہے اور ہمیشہ ایک ساتھ strategic location میں ساتھ کھڑا رہا وہ is way more stronger way more strategically in line اور جب انہوں نے وہ حرکتیں جو آپ اور اپنے neighboring ہوں ملکوں کے ساتھ کرتے رہے تو ان کو جب چائنہ کے ساتھ کھی تو مو کی کھانی پڑی جیسا بھارت کی اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھی قوامے میں ہوتے تھا کیوں ایکشن نہیں لی رہا بلکہ الٹا ایکشن لینا کیا کہ ایک قابض ملک جس نے کشمیر کے حوالے سے تمام قراردادوں کو ہوا میں اڑا دیا کوئی عمل نہیں کیا اس کا عوام پر ظلم و جبر بھی جاری ہے دنیا دیکھ رہی ہے الٹا بھارت کو سلامتی کانسل کا رکن بنا دینا مجھے تو چیز سمجھ ہی نہیں آریزرہ سمجھائیے جانس صاحب یہ کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھارت اکیلہ کینڈیڈٹ تھا اس کے مقابلے پہ تو کوئی کھڑا تھا نہیں وہاں پہ جس کی وجہ سے کوئی مقابلہ ہوتا اور پھر اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا کہ ان دونوں میں کون بیتر ہے اور اس کو وہاں پہ ممبرشپ دی جائے تو ایک تو یہ علمیہ تھا کہ بھارت کی بھارت کا الیکشن تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ تیش ہوتا بات دوسرے یہ ہے کہ مسائل ہمارے خطے کے ممالک کے ہیں حصیباً سارے ملکوں کے مسائل ہیں بھارت کے ساتھ اور بھارت ایک 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 پینکشنس پاور ہے ایک وہ ملک ہے جس نے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں ان کو پامال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے کہ ہر کسی کی یعنی جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں سب کی زمینوں پہ سب کے علاقوں پہ اس کی نظر ہے اور ہر جگہ وہ کہیں نہ کہیں پہن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ خطے کے ملکوں کے مسائل ہیں اور خطے کے ملک خود آفس میں متحد نہیں ہیں بھارت نے ان کو اکیلے کے لئے ڈھیل کر کے جیسے سارٹ میں انہوں نے پاکستان کو لیدہ کر لیا اور پھر نپال اور ان لوگوں کو سبتا کے بنگلہ دیش وغیرہ ان کو ساتھ کر لیا یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے خطے سے بھی کوئی آواز ان کے خلاف نہیں اٹھی اب چیز یہ ہے کہ بھارت ممبر بن گیا اور بھارت کے ممبر بننے سے پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ یہ بھی موقع ہوگا کہ جب بھارت سیکیورٹی کانسل میں بیٹھا نظر آئے تو ہم اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ پیش کریں اور ہم پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کتنا ایفیکٹیو بھی کرتے ہیں نکتہ نظر سے مراد یہ ہے اس میں ہم نے بھارت کا اصل چیرہ دکھانا ہوگا اور دنیا کو بار بار یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا ایسے ملک کا وہاں بیٹھنا مناسب ہے جو انسانی حقوق کا بہت بڑا پامال کرنے والا ہو جس کے اوپر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ کہیں کہ جناب یہاں کشمیر میں ٹیک پائنڈنگ مشن جانا چاہیے اور بھارت ان کو اجازت نہ دیتا ہو بھارت جس نے کہ کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کے خلاف کام کیا پامال کیا اور یک ترپا یونیلیٹرل ایکشن دے کے اور یونی انٹریٹریز بنا دی ہیں ان متنازع علاقوں کو کیا ایسے ملک کو جو خوام متحدہ کی قراردادوں کی وقت نہ رکھتا ہو اس کو ممبرشپ ملنی چاہیے یہاں پہ اور پھر وہ ایسا ملک جو اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تہذیب یافتہ رویہ نہ رکھ سکتا ہو دونس اور دھمکی ان پہ جماتا ہو اور اس کے ساتھ ان کے علاقوں پہ نظر رکھتا ہو کیا ایسے ملک کو جگہ دی جا سکتی ہے کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انصاف کا ساتھ دے گا کرواتا رہا سری لنکا میں پھر اس نے اور سری لنکا میں تو چلتی رہی ابھی پچیس سال چلی پھر بنگلہ دیش جب بلدہ کرایا پاکستان تو بنگلہ دیش بنانے میں بھی اس نے یہ دہشت کر دی کی جس کا مطرف خود موضی ہوا اور پھر پاکستان میں دہشت کر دی کہ تو بے تہاشا ثبوت ہے ان کی بات کوئی کرے تب ہے تو ان حالات میں آپ کوئی پاس ایک موقع ہوگا کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ شرمتار کیا جائے اور دنیا کی آنکھیں کھولی جائیں اب چیز یہ ہے لقصان ہمیں کیا ہو سکتا ہے بھارت نے جب یہ سیٹ سنبھال نہیں تھی جو کہ یکم جنوری دوہزار اکی سے ہوگی ان کے فورن منسٹر نے ابھی الیکشن سے کچھ پیٹے اپنے لابنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہماری پانچ ترجیحات ہوں گی جب ہم اقوام متحدہ میں پیٹھ اور اس نے سب سے پہلی ترجیح جو انہوں نے ذکر کی پاکی تو ایسے لپازی لیکن جو امپورٹنٹ چیز پاکستان کے نکتہ نگاہ سے وہ سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا جی ٹیررزم جو ہے وہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہو اب ٹیررزم کی بات جو وہ کرتے ہیں تو اس میں وہ ٹیررزم کو ختم کرنا یا اپنا جو ٹیررزم کرا رہے ہیں اس کی بات تو وہ نازم نہیں کریں گے وہ صرف ایک ہی نکتہ ان کا سارا ایجنڈا ایک نکتے کا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان ہمارے ہر میں ٹیررزم کرواتا ہے اور یہ وہ راگ انہوں نے اتنا علاپہ کہ ٹیررزم کے ماہ واقعات نہیں بھی ہوتے حالانکہ ہی گولت ہے جنہ صاحب وہ ٹیررزم کرواتے ہیں ہمارے ہاں اب کسی سمیں ایک سوال نکالوں گی نقوی سب آپ کے لئے جنہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگی میں ایک سیکنڈ مجھے یہ وزارت کریں اب بات یہ ہے کہ وہ ان کے ملک میں کوئی اگر دورے پہ آ جائے کوئی باہر کی شخصیت آ جائے جو جوائنٹ کمیونکر ایشو ہوتا ہے اس میں لازمان یہ شامل ہوتا ہے پیدا پوائنٹ کے ہمسایہ ملکوں کی طرف سے جو بھارت میں تحشت گردی کرائی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف ہیں وہ بند ہی جائے جب بھارت سے کوئی جاتا ہے کہیں پاہ جو خود مودی جائے تو وہاں سے جو کمیونکر ایشو ہوتا ہے اس میں لازمان یہ ہوتا ہے کہ جناب جب بھی ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کو اتیاد کرنی چاہیے یہاں خطے میں درستگردی نہیں کرانی چاہیے یعنی وہ پاکستان کو کوئی لمحہ کوئی جگہ کوئی موقع نہیں ہوتا جہاں پکشے نہ اور خود ان کے انہوں نے اپنے محسس میں انہوں نے اپنے لوگوں میں لیڈرز میں خواہ وہ اپوزیشن کا ہو اس نے یہ چیز اتنی ان کے ذہنوں میں انسل کر دی ہے ڈال دی ہے کہ وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو دیشتگردی ہے کہاں لیکن پاکستان کراتا ہے اب چیز یہ ہے کہ ہمیں دیشتگردی سے تک تک ہزار لوگ ہم نے مارے ہمارے لیڈرزوں کو بھی بولے ہی نہیں ہمارے پچھلی حکومت میں جو لیڈر تھے انہوں نے تو بلکہ یہاں تک کہا کہ کیا ہمیں بومبے میں بھیجنے چاہیے تھے لوگ جو جا کے یہ وہاں پہ اتنے ایک ساٹھ لوگوں کو مار دیں یہ ہمارے تو گھر والے ہمیں ہمارے گھر میں بیٹھنے جو ہمیں چھوڑی پیچھے سے گھونکے تھے تو یہ ہم نے تو یہ بھگنا اور پھر اس کے ساتھ یہ بلدگان تک آئے جو ہمارے اتنے قریبی دوست ہیں ہم تو ان سے بھی جوانٹ کمیونیٹر نہ کروا سکے جس سے کہ جس میں کہا جاتا کہ جناب کلبوشن یہاں پہ آیا ہے بھارت کو یہاں دیشتگردی نہیں کرانی چاہیے ہمارا سب سے بڑا سب سے بڑا سب لیے ہمارا اپنا ہے ہمارا اپنا فیلے جانے صاحب ہاں دیکھئے ہو جب پلواما کا واقعہ ہوتا تو پلواما کے واقعے کے اوپر ادھر پلواما کا واقعہ ہوتا ہے گھنٹے کے بعد بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے یہ کام کرایا شام تک امریکہ سے بیان آجاتا ہے کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ تو ٹیٹیلیے فرانس سے اعلان آجاتا ہے کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ تو ٹیٹیلیے جرمنی کہہ دیتا ہے کسی نے بھارت سے ثبوت نہیں مانگا کیونکہ انہوں نے یہ تصدیم کیا ہوا ان کے ذہن میں موجود ہے کہ اگر بھارت میں کوئی تحشت کردی کا واقعہ یا کوئی ایسا دھماکہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کراتا ہے کیونکہ بھارت نے اتنا ان لوگوں کو ذہن نشین کرائے جیسے بچہ امتحان کے لیے کوئی چیز رٹ لیتا ہے یہ اس طرح بات شام تک یہ اعلان ہوگا کسی نے بھارت سے ثبوت نہیں مانگا جب آپ کے بھارت پر اٹیک ہوا کسی نے اس کی مضممت تک نہیں کی سب نے ہمارے کی تو آج جب وزیراعظم کہتے ہیں کہ جناب بھارت فال سویگ آپریشن کرے گا تو میں کہتا ہوں وہ کیوں نہ کرے وہ اس لیے کرے گا کہ اس کو تو انٹرنیشنل ایکسپٹیبیلٹی اس کے نیریٹیوٹی موجود ہے اس کو تو جو وہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کرتا ہے وہ تو دنیا نے پہلے مانا ہوئے آپ نے کیا کوشش کی ہے اس کو اس نیریٹیو کو آپ نے کیا بالکورٹ کے بعد دنیا کو بتایا پاکستان نے کتنا سوچا کتنا سمجھا کہ اس گلت ایمج کو ہم نے صحیح کیسے کرنا ہے جو کہ گلت کیا گیا جانبوچ کے بھارت کی جانبوچ